آپ کی عقل یہ مانتی ہے کہ جس شخص نے اللہ کو یہ وقت نہیں دی جو قرآن میں آیا کہ تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی جس نے اللہ کی بے قدری کی پوری دنیا میں اپنی زندگی کے دوران کہ قرآن کو کھولنا گوارہ نہیں کیا اب اس کی میت پر قرآن کھول کے مولوی بیٹھ کے دھونس سے اللہ سے اس کو بخشوا سکتے ہیں اللہ کو تو چھوڑ دیں میں بھی ہوتا نہیں بخشوں گا اللہ تو پھر عدل پر چلنے والا ہے یہ کہاں یہ کہاں نہیں چھوڑ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوست آپ نے دیکھا سنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کس طرح گندی زبان استعمال کر رہا ہے دھونس اور اس طرح کی جملہ استعمال کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطالب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جس سے چاہے بخش دے کون ہوتا ہے اس کی رحمت کو رکنے والا مرزا جہنمی ہے پکا جہنمی ہے اور جو شخص اللہ کی رحمت کو رکنے والا ہوتا ہے یا رکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنمی بنا لیتا ہے وہ جہنم کا اندل بن جاتا ہے مرزا جہنمی ہے پکا جہنمی ہے یہ اپنے آپ کو جہنم کا اندل بنا رہا ہے ہاں مسلمان کو چاہیے کہ ترجمہ پڑھے تفسیر پڑھے لیکن اگر کس نے نہیں پڑھات اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ جہنمی ہے اور اس نے خدا کی بے قدری کی کس طرح بے وقت لا حول ولا قوت اللہ باللہ مسلمان کے بارے میں آپ یہ عقید رکھ سکتے ہیں کہ وہ خدا کے بارے میں اس طرح کا نظریہ رکھیں دنیای معاملات میں مشغول ہوتے ہیں یہ در توجہ نہیں ہوتی لیکن خدا کے بارے میں اس طرح کی الفاظ جو اس نے کہے ہیں مرزا جہنمی ہے پکا جہنمی ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ابو دعوشریم حدیث ہے چار ہزار نو سو ایک اور مشکات المصابی میں حدیث ہے دو ہزار تین سو ستالیس آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں دو دوست تھے ایک نیک تھا اور دوسرا بد تھا نیک آدمی برے آدمی کو کہتا تھا برائی چھوڑ دے وہ کہتا تھا مجھے میرے رب پر چھوڑ دو بھائی ایک مرتبہ اس شخص نے نیک انسان نے اپنے دوست برے انسان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے اس کو روکا اس نے کہا میرا معاملہ میرے رب پر چھوڑ دو اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تمہیں کبھی ماف کرے گا مرزا جہنمی ہے